نمشکار دوستو آج بات کرتے ہیں مہندرات 605 ڈی آئی ایم ایس آرجون کی فور ڈبلو ڈی کا یہ اس کے آگے والے ٹائر ہے نو پانچ چوبیس کے پہلے اس میں آٹھ نمبر ٹائر رہتے تھے یعنی آٹھ پچاس کے اور پچھلے والے ٹائر ہے ابھی سولہ نو اٹھائیس کے پہلے اس میں چھوٹے ٹائر رہتے تھے چودہ نو اٹھائیس کے یہ کمپنی کی طرف سے بڑا بدلہ کیا گیا اس میں یہ اس کی بیجنگ کافی سندر یہ اس میں دو فوٹ سٹیپ اوپر چڑھنے کے لیے فور ڈبلو ڈی کا لوگو ڈویل ڈیجل فیلٹر بڑا سیلپ سٹارٹر موٹر اور چار سلینڈر کا موائکو بوس کا ان لائن فیول پمپ دیا گیا اس میں فرنٹ سے بھی کافی سندر ہے ٹائرکٹر اگر بات کریں اس کے بونٹ کی تو اس میں ڈویل گیس سٹڈ دیا گیا ہے یہ جو کافی اوپریشن میں کافی سمودھ ہے یہ دیکھئے ایئر فیلٹر بھی بڑا دیا گیا سرینی کا سب سے بڑا ایئر فیلٹر جو ایک دم کلین ایئر انجن کو دیتا ہے یہ چوکنگ سینسر کے ساتھ ڈو ایڈ ایکٹنگ والا پاور سٹیرنگ یہ پاور سٹیرنگ اور ہائیڈرولیک کی ٹینڈم پم بڑا آلٹرینیٹر سائلینسر کی ڈھول کی کیٹرلیڈ کنورٹر اندر دیا گیا ہے باہر صدی پائپ دی گئی ہے جو اس کے لکھ کو چار چاند لگا دیتی ہے اگر اوپر کی بات کریں ایک دم فلیٹ پلیٹ فورم اور پکڑنے کے لیے گریب ہینڈل کافی سندر طریقے سے ڈیزین کیے گئے فینڈر اور یہ اس کی سٹل شیفٹ فرنٹ اور ریورس کرنے کے لیے آپ اپریشن ایریہ کافی اچھا ہے یہ اس کا فلی سینکروم ایس گیر بکسہ ہائی لو میڈیوم کے ساتھ فور ڈیوڈی کا لیور اور یہ ادھر 12345 یہ اس کے ڈی سی پی سی لیور لیپٹ کیپیسٹی 2200 کجی یہ اس کا فلی دیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر 3 سپوک والا سپورٹی سٹیرنگ ویڈ یہ اس کے لائٹ کے ہورن کے کنٹرول کار جیسے یہ اس کی ہاتھ والی ریس یہ اس کی پیر والی ریس بسوں کی طرح ہے سسپینڈر سٹائل میں پیڈل کافی سموتھ یہ اس کا ہینڈ بریک ہو گیا یہاں سے لوگ کر سکتے ہیں اور یہیں سے ان لوگ کرز ہو جاتا ہے فرنٹ لوگ کچھ ایسا ہے یہ ڈی سی پی سی میں نے آپ کو بتائی دیئے چلیے پیچھے کی بات کرتے ہیں پیچھے کا انسہ یہ ہے اس کی پی ٹیو کی کلچ اور یہ ہے اس کا پی ٹیو لیور اس میں ملٹی ریور سپیڈ پی ٹیو میں جاتا ہے پانچ سو چاریس اور ایکونومک سپیڈ کے ساتھ چلیے پیچھے کے انسے کی بات کرتے ہیں پیچھے کا انسہ اس میں اپی سائیکلک دریکشن کے ساتھ دیا گیا ہے کافی ہیوی انسہ ہے یہ دیکھئے اس میں سنگل سپول وارب دیا گیا ہے ڈویل کا بھی اپسن ہے ڈویل بھی لے سکتے ہیں ہیوی لینکیز کے ساتھ 2200 کیجی لیفٹ کیپیسیٹی یہ اس کی ہیچ اب ڈاؤن ہوتی ہے یہ یہ اس کی ایس ایپ سی وغیرہ کی پلیٹ ویڈیو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہو اس میں بھی سینسنگ بھی کافی اچھی ہے یہ بیک لائٹ یہ بیک انڈکیٹر ہیلو جن ٹائپ ہی ہے یہ اس کا فرنٹ لک کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کافی سندر ٹیکٹ رہی ہے یہ اس کی سیٹ آپ اسے اوپر نیچے آگے پیچھے ویٹ کے ایک وارڈنگ ایک ایڈجیسٹ کر سکتے ہو یہ اس کے 4x4 کا شاپٹ پھولی میٹل کورڈ ہے سیفٹی بھی کافی اچھی بنی رہتی ہے اس سے چلیے بھائی سے بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارے بھائی صاحب بھائی صاحب نام بتایا آپ کا من پھول کلڑیا من پھول کلڑیا آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو یہ ان کی کانٹیکٹ نمبر یہ لون گن سر میں ہے آپ ان کی پاس کوئی بھی تیکٹر آپ لے سکتے ہو سبھی تیکٹر ان کی پاس ان اوپ لگ رہتے ہیں یہ یوں وہ سریز کی ہے نا بھومی پترہ یہاں نہیں ہے اچھا نوو یوو یہاں پہ نوو یوو ابھی مہندرانی الگ الگ کرتی ہے یہاں پہ میرے ایریے میں بھومی پترہ سریز کی ایک ایجنسی ہے اور نوو سریز کی ایک ایجنسی ہے